ماجون مغلز جواہر والا یا جواہر والی میرے پاس اس کے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ماجون مغلز جواہر والے پر ویڈیو بنائیں اور پوری اچھے سے جانکاری دیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کو کیسے بنائے جاتا ہے کون سے مزاج کی یہ دواء ہے اس کے نقصان کیا ہیں اور کون کون سے مرض میں اس کا استعمال زیادہ بہتر ہے اس پر بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں تو میں نے سوچا ایک ویڈیو آج آپ لوگوں کو بنا کر کے دکھاتا ہوں ماجون مغلز جواہر والے کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نام اتنا بڑا کیوں رکھا گیا ماجون مغلز جواہر والی ٹھیک ہے پھر یہ بھی بتاؤں گا اس کے فائدے فنکشن کیا ہیں دوز کیا ہے کیسے خریدیں گے ساری جانکاری آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں تک پہنچانے والا ہوں دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سنٹر موائی کازیان بہیڑی بریلیس امید ہے آپ سبھی خرید سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو لگا تار دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے چینل سے اگر پہلی بار جڑے ہمارے تو چینل کو سبسکرائب کرنے پاس میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبالیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو اس طرح کی جانکاری ہم دیں گے اس کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچتا رہے گا اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ بھی ہو سکتے ہیں بات کریں گے اب ہم ماجون مغلز جواہر والی کا اتنا بڑا نام کیوں رکھا گیا دیکھیں ماجون جو ہے وہ یونانی فارمیسی میں ایک ایسے کمپاؤنڈ ڈرکس کو کہا جاتا ہے جس میں دواؤں کا پوڈر شہر اور شکر کا قوام دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے یا دونوں میں آپس میں ملا کر کے جو سیمی سولیڈ چٹنی جیسے جو تیار ہوتا ہے وہ ماجون کا لاتا ہے مغلز ماجون مغلز جواہر والی کیوں کہا رہا ہے یہ ماجون جو ہے منی کو گاڑا کرنے کا کام کرتا ہے غلزت پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے اور جواہر والی جو ہے وہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں جو دوائیں شامل کی گئے اس میں جوارات بھی شامل کی گئے ہیں اس لیے اس کا نام ماجون مغلز جواہر والی کر دیا ہے بات کریں کہ اس کے کیا کیا فنکشن ہیں اور کیسے اس کا استعمال کرائیں گے کون کون سے مرض میں تو میں آپ کو بتا دوں یہ مغلز منی جیسے میں نے ابھی شروع بتا کہ اس کا فنکشن جو ہے وہ منی کو گاڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے اب یہاں یہ سوال آتا ہے کہ جن لوگوں کی منی پتلی ہے کیا وہ اس کا استعمال کر سکتے کیونکہ یہ سوال زیادہ آتے ہیں تو بالکل جن لوگوں کی منی پتلی ہے اور منی کم ہے وہ بھی اس کا استعمال کر کے منی کو گاڑا کر سکتے ہیں اور منی کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اس کا ایک فنکشن یہ بھی ہے یہ مقوی باہ بھی ہے سیکسول پاور کو بڑھانے والی ایک بہترین میڈیسن ہے اور بہت مشہور میڈیسن ہے بہت زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے یونانی فارمیسی میں اس کو اکثر لوگ اس نام سے جانتے ہیں اور مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور لوگ خریدتے بھی ہیں یہ سیکسول پاور کی جن لوگوں میں کمزوری ہوتی ہے یعنی کہ آپ کیا کیا کمزوری ہو سکتی ہیں آپ نوٹ کر لیں پری میچور ایجوکیلیشن کی شکایت ہوتی ہے یعنی کہ صورت انزال کی شکایت ہوتی ہے جن لوگوں کو یا ایریکٹائل دس فنکشن کی شکایت ہوتی ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں سیکس کرنے کی بالکل اچھا نہیں ہوتی ہے یا بالکل بھی مردانہ قوت نہیں ہے وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر کے اپنی قوت کو طاقت کو بڑھا سکتے ہیں جسمی کی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے یہ اور مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے خاص اور بہترین میڈیسن ہے ماجون مغلط جواہر والی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو احتلام کی شکایت زیادہ ہوتی ہے یا ایسا کہیں کہ نائٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں اور ان کی پریشانی کو بھی یہ ماجون دور کرتا ہے یہ اشپیسل ماجون جو ہے یہ ماجون اشپیسل میل کے لیے بنائے گیا ہے راج کے لیے سمسیاں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اس کے اس ماجون کے سیل ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کو ہر کوئی لے سکتا ہے یا کون سے مزاج کے لوگ لے سکتے ہیں جیسے میں اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کو مزاج کے بارے میں بتاتا ہوں تو دیکھیں اس میں کئی ساری دوائیں گرم مزاج کی ہیں کئی ساری دوائیں سرد مزاج کی تھنڈے مزاج کی بھی ہیں خوشک مزاج کی بھی ہیں تو ایسا ہونے کی وجہ سے جو اس کا ایک کمبینیشن جب بنا تو جو میرا تجربہ ہے میرا ماننہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا مزاج بہت زیادہ گرم ہوتا ہے وہ لوگ اس کو ڈاریک استعمال نہیں کریں ایسا کہیں کہ جن لوگوں کا مزاج سفرا بھی ہوتا ہے بہت گرم یعنی کہ تیز ترار مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ ماجون میرے خیال سے بہت کم فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس کا مزاج کہیں نہ کہیں اس میں بہت ساری دوائیں ہیں اور اکثر گرم دوائیں بھی ہیں تو زیادہ تر کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا گرم بھی ہوتا ہے حالانکہ یہ ماجون پوری طریقے سے گرم نہیں ہے لینے کو کوئی بھی لے سکتا ہے اس کو لیکن جو میں نے تجربہ دیئے تھا ہے ابھی تک میرے پاس جو ابھی تک میں نے نوٹ کیا ہے اس میں یہ میں نے ظاہر کیا ہے کہ جن لوگوں کا مزاج پہلے سے گرم ہے وہ لوگ اگر استعمال کرتے ہیں اس ماجون کا تو ان کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے یا بلکل فائدہ نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کا مزاج تھنڈا ہے نرم ہے وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ بہت جلدی فائدہ کرتا ہے اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ گرم مزاج والے لوگ دارکٹس کا استعمال نہ کریں ان کو ہو سکتا ہے پوری طریقے سے فائدہ نہ ہو نقصان کچھ نہیں ہوتے اس لئے آپ کر بھی سکتے ہیں اپنے کیا پتہ آپ کو شوٹ کر جائے لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ مشورے سے استعمال کریں دوست کے اگر ہم بات کریں تو پانس سے دس گرام صبح شام کھانا کھانے کے بعد رات کو ایک گھنٹے بعد صبح ناشتے کے گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں یا چوبیس گھنٹے میں رات کو دس گرام سوتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے استعمال کرتے ہیں